موسیقی 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 کیا ہے سزا دینے کے لیے آرٹیکل تلیسٹ اے میں ترمیم ہونے شاہی ہے چیف جیسٹس گلزار احمد نے دوران سماد کہا کہ سینٹ الیکشن موجودہ سسٹم کے تحت چلنے کا مطلب ہے کہ ارکان کی خرید و فروخت جاری ہے اٹورنی جنرل کا عدادت کو دیئے گئے اپنے بیان میں کہنا تھا کہ حکومت کا خیال ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کافی ہے خدشہ تھا کہ پورے سینٹ انتخابات کلدم نہ ہو جائیں عدالت سے اسی لیے رائے مانگی کے بعد میں قانونی مسائل نہ بنیں جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اٹھارویں ترمیم میں بہت کچھ تبدیل کیا گیا سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کو تبدیل نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ تھی اٹورنی جنرل نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا یہی تو میرا مشورہ ہے جسٹس اجاز کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات خفیہ کیوں ہوں اس کی سپورٹ میں دعلیل کیا ہے ایسی خفیہ چیز کا استحقاق کیسے مانگ سکتا ہے ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلدار احمد کا کہنا تھا کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کس بنیاد پر کریں گے اوپن بیلٹ کی مخالفت کا مقصد یہی ہے کہ موجودہ سسٹم چلتا رہے موجودہ سسٹم کو چلنے کا مطلب یہ ہے کہ عراقین کی خرید و فروخت جاری رہے بعد ازنا کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی خبروں کے زیر سلکوا کے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں جسٹس ریٹائر ازمہ سعید کی سربراہی میں قائم برارڈ چیٹ کمیشن نے قام کیلو کر دیا وفاقی شرعی عدالت میں قائم سیکریٹریٹ باقاعدہ فعال ہو چکا ہے جسٹس ریٹائر ازمہ سعید سیکریٹریٹ پہنچے اور تمام معاملات کو دیکھا برارڈ چیٹ کمیشن چھ ہفتوں میں انکواری مکمل کرے گا برارڈ چیٹ انکواری کمیشن تحقیقات کے لیے کسی بھی شخصیت کو طلب کرنے کے لیے با اختیار ہوگا فروخت حبیب کہتے ہیں کہ ملک میں فارن فنجنگ کی بنیاد رکھنے والے نواز شریف ہیں مرین نواز کی حکمت عملی سے ان کے عراقین پڑنا اہلی کی تلوار لٹک گئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فروخت حبیب نے کہا کہ فضل الرحمان پیزا کھانے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں حلوے کا بھی حساب دینا پڑ گیا پی ٹی آئی کے سوا کسی سیاسی جماعت نے سیاسی فنڈ ریسنگ نہیں کی جو این آروں کی قیمت ادا کی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں جن کا جواب نہ پیپلز پارٹی دے پا رہی ہے نہ نون لیگ دے پا رہی ہے اور فضل الرحمان کی تو تختیاں نکل آئی ہیں دفاتروں کی سنگے بنیاد رکھنے والی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کو فنڈ لیبیا سے آئے ہیں ان کو فنڈ عراق سے آئے ہیں یہ تمام جو چوروں کی یونین ہیں یہ تمام کے اوپر جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں جس کا یہ جواب نہیں دے رہے اور فضل الرحمان صاحب جو پیزا کھانے کی خواہش رکھ دیتے ان کو اپنے حلوے کا بھی حساب دینا پڑ گیا اپنی چندے کی ریسیٹوں کا بھی حساب دینا پڑ گیا اور میں ان کو وعدے طور کے اوپر آج چیلنج دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کے گئے ہیں نا جی میڈیا کے سامنے ثبوت لے آئیں میں ان کو چیلنج دینا چاہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مریم صفدر کو میں چیلنج کرتا ہوں بلاول کو میں چیلنج کرتا ہوں فضل الرحمان کو آجائیں میڈیا کے اوپر بیٹھ جائیں مناظرہ کر لیتے ہیں میں اپنے ثبوت لے آتا ہوں مریم اپنے ثبوت لے آئے بلاول اپنے ثبوت لے فضل الرحمن اپنے ثبوت لے آئے میڈیا کے سامنے تمام ریکارڈ رکھ دیتے ہیں پتا چل جائے گا کس نے فارن فنڈنگ لی ہے کس نے نہیں لی کس نے منی لانڈرنگ کی ہے کس نے جالی اکاؤنٹس بنائے ہیں یہ تمام چیزیں سامنے آجے گی اب میں نے بھاگنے نہیں دینا اس چیلنج کا میں نے جواب لینا ہے مریم سے بھی بلاول سے بھی اور فضل الرحمن سے بھی اب ہم آپ کو قانون کا مزاق نہیں بنانے دیں گے اب ہم نے آپ سے بھی جواب لینا ہے اور آپ کو میرے مناظرے کا چیلنج قبول کرنا ہوگا شہباز گل کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں تمام تفصیلات جمع کروائیں اپوزیشن کے پاس جواب نہیں اس لیے جھوٹا پرپیگنڈا کر رہی ہے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیر آزم نے انہیں اسطیفے کی پیشکش بھی کی قوم کی لوٹی دولت واپس کریں اور اسطیفے لے لیں ومران خان کو عوام نے منتخب کیا اور وہ عوام کو ہی جواب دے ہیں عوام کا حق ہے کہ اپنے منتخب کردہ وزیر آزم سے سوال کریں عرصتو کے نزدیک وزیر آزم کا عوام سے بات کرنا ٹائم ضائع کرنا ہے جبکہ لوٹی دولت بچاؤ مہم این عبادت ہے یوسف رزا کے علانی کہتے ہیں کہ اسطیفے آخری آپشن پی ٹی ایم کی تحریک ٹھنٹی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے کی مہر ہے پیپلز پارٹی کے رانوی یوسف رزا کے علانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ڈی ایم میں گیارہ جماعتیں شامل ہیں جو کہ متفق کا فیصلے کر دی ہیں ہم کسی خواہشات کے مطابق کو نہیں طلاف کریں ہمارے گیارہ جماعتیں ہیں اور گیارہ جماعتیں ان کا اپنا منشور ہے ان کا اپنا پروگرام ہے اور کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلے کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کا علامیہ ہے ریزولوشن جو ہے میرا خیال ہے کہ میں میڈیا سے درخواست کروں گا اس کو غور سے پڑھ لیں اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور اس میں جلسے بھی ہوں گے جلوس بھی ہوں گے ریلیز بھی ہوں گی پروٹیسٹ بھی ہوں گے لانگ مارچ بھی ہوگی اور عدم اعتماد بھی ہوگا اور ایز لاسٹ آپشن اسٹیفے بھی ہوگا تو ہم سیکنس کے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی خواہشات کا ہمیں کوئی پروانی ہے کہ ان کی خواہشات کیا ہیں بلکہ حکومت میں جو مجودہ حکومت جب پہلے آپوزیشن تھی انہوں نے بھی اسٹیفے دیئے تھے مگر ہم نے سپیکر نے ایکسپ نہیں کیا تھے تو کس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جلسے بھی کی ہیں ہم نے ریلیز بھی کی ہیں اور ہاں تو کل پی ڈی ایم کا جلاس سرپرائی جلاس ہے اس میں آئندہ کی حکمت اپنی جو ہوگی محکمہ سید پنجاب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا میڈیکل بورڈ میں شہ سرکاری ڈاکٹر شامل ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے پروفیسر خالد محمود کینوینیر ہوں گے جبکہ میڈیکل بورڈ میں پروفیسر سعید احمد پروفیسر سائمہ امیر اور پروفیسر ارانہ دیلاویز شامل گئے جبکہ پروفیسر خالدیجہ اور ڈاکٹر اباز کھوکر بورڈ کا حصہ ہوں گے شہباز شریف کی درفاز پر ان کے تین معالجین سے بھی بورڈ میں رائے لے سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کی مستقل زمانت منظور کر لی سابق صدر کو طبی بنیادوں پر ریلیف دیا گیا ہے جالی اکاؤنٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے نید کو سابق صدر کی گرفتاری سے روک دیا مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی زمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر لی گئی عدالت نے زمانت طبی بنیادوں پر منظور کی آصف زرداری کی درخواست زمانت کی نیپ انڈی کی جانب سے مخالفت اور ناہی حمایت کی گئی ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا وفاق میں اسد عمر اور صوبوں میں وزراء آلہ نے ویکسینیشن کا افتتا کیا پہلے مرحلے میں فرانٹ لائن ہیلتھ پڑکرز کو ویکسین لگائے جائے گی پہلی ڈوز کے اکیس ڈوز کے بعد دوسرا انجیکشن لگے گا ہر شہری کو ویکسین مفت لگائے جائے گی پاکستان بھی کرونا ویکسینیشن کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا وفاقی دارد حکومت میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے ان سی او سی میں تقریب ہوئی جس میں وفاقی وزراء اور چینی حکام نے شرکت کی اس موقع پر ہیلتھ ورکرز کو کرونا ویکسین لگائے گئی اسد عمر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز نے کام کیا چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی دونوں ممالک کی دوستی مسالی ہے مشکل صورتحال میں چین کے تعاون پر شکر گزار ہیں کراچی کے ڈاؤ ہسپال میں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے تقریب ہوئی اس موقع پر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا خینا تھا کہ کرونا ویکسین کی فراہمی پر چینی بھائیوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف یورالوجی کے ڈاکٹر کو کرونا ویکسین لگائے گئے تقریب میں وزیراعلا اسمان بزدار اور گورنر پنجاب چہدری محمد سرور نے شرکت کی اسمان بزدار نے کہا دوست ملک کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے پشاور میں کرونا ویکسینیشن کا افتتاہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے کیا اور کہا ہیلتھ ورکرز کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے ویکسین کی فراہمی پر دوست ملک چین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہیں بلوچستان میں بھی مہم کا آغاز ہو گیا کوئٹا میں ہونے والی تقریب میں وزیراعلا بلوچستان شریک ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ چین کی ویکسین سائی نو فارم چھاسی فیصد تک موثر ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عبادی میں سے صرف دس کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگائے جائے گی کے لیے ویکسین کی مہم کا آغاز ہو چلا ہے اہم اعداد و شمار اور اس ویکسین کو لگانے کے جو طریقہ کار ہے اور اس کا جو پلان ہے اس کی کچھ باریکی آپ سے شیئر کی جائے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتوار کی رات یہ جو اس ویکسین کی پہلی کھیپ ہے وہ پاکستان پہنچ گئی تھی اور یہ حکومت چین نے بطور توفہ پاکستان کو دیا اس میں پانچ لاکھ ڈوزز شامل تھیں اور ہیں اور کل رات وزیراعظم پاکستان نے علامتی طور پہ پاکستان کے پہلے اس ویکسین کے ریسیپینٹ کو اپنے سامنے اس کی ڈوز لگوائی جو کہ ایک ہیلتھ کیر ورکر ہیں ہمارے ایک لیڈنگ ہسپتال کے اسلام آباد میں آج سے باقاعدہ طور پہ اس مہم کا آغاز ہو گیا ہے تمام صوبوں میں اور فیڈریٹنگ یونٹس میں وہاں کی لیڈرشپ کے سامنے چیف منسٹر سائبان پرائم منسٹر اے جے کے سب کے ساتھ مل کے اور یہاں ان سی او سی میں سائیملٹینیس بیق وقت اس کا آغاز ہوا اور تمام جگہوں میں تمام یونٹس میں جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہلتھ کیر ورکرز ہیں انہی کو ترجیح دی گئی اور وہیں سے اس کام کا آغاز کیا گیا سائن او فارم کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں یہ ایک بڑی ٹرسٹڈ اور اچھی ویکسین ہے اس کی جو افادیت ہے وہ تقریباً 89 سے 86 فیصد کے درمیان بتائی جاتی ہے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں ویسود ہو گئی وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 56 انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد 11,802 ہو گئی مزید 1384 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پانچ لاکھ انچاس ہزار افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ چار ہزار افراد زہد جاب جبکہ 33184 مریض زیر علاج ہیں کرونا سے مزید شپن افراد انتقال کر گئے پنجاب میں چار ہزار آٹھ سو چھے سر میں چار ہزار تینتیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار نو سو تائیس جبکہ بلوچستان میں ایک سو چھانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو ازاد کشمیر میں دو سو سرسٹھ اسلام آباد میں چار سو پچھتر کرونا کی وجہ سے امباد ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد بائیس لاکھ پینسٹھ ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد دس کروڑ پینٹالیس لاکھ تک جا پہنچی سات کروڑ چونسٹھ لاکھ مریض سے حجاب بھی ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بار جاری ہیں امریکہ میں چارٹھ لاکھ اٹھاون ہزار برازیل میں دو لاکھ ستائیس ہزار روس میں چوہتر ہزار سات سو اور سعودی عرب میں چھہ ہزار تین سو تیراسی امباد ہو چکی ہیں کچھ مزید خبریں اس پر ایک کے بعد یہ امن یہ جسپے یہ سنہرے مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالیٹی ایجوکیشن جب بات ہو کوالیٹی ایجوکیشن کی تو لیڈس گروپ آف کالیجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھا دیں گے ایک ایک عمل جو ہم سکھا دیں گے ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ لیڈس گروپ آف کالیجز تابیر سے تعمیر تک نیا پروگرام نئے مہمان لیکن ذرا اچھو تے انداز میں میوزک فن مزا گیمز اور کومیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گمشب مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہے اور گوسم وہ جو آپ سننا چاہے ہر شام گزاریہ ہمارے ساتھ مزے دار اور شاندہ کومیڈی کا نئے انداز لیجنڈری کومیڈین امانولا خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھئے پروگرام گپ چپ وید نور امانولا جمعت آئیتوار پانچ بچ کر پانچ منٹ پر ساتھ ڈیوٹوڈی پی پنکاری ساپ پٹاری کا پنکاری خیل مداری کا پنکاری پھر ہے لفظوں کا پنکاری رنگ بڑپاری کا کوئی چونہ لگائے کوئی لوٹے مال کوئی آڑی تیڑی چل دے چال روئے دھوئے سب ہار کے باری اسی کو کہتے ہیں فنکاری میں ہوں آمنہ عثمان پروگرام فنکاری کے ساتھ سپریم کیوٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عرقین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کے معاملے کا نوٹس لے لیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اخباری خبر پر نوٹس لیتے ہوئے اگر مارکس دیئے کہ کیا وزیراعظم کا عرقین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے آئین قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے ایڈوکیر جنرلز اور اٹارکنی جنرل حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو اگاہ کریں اگر ترقیاتی فنڈز آئین قانون کے مطابق ہوئے تو ٹھیک ورنہ کاروائی ہوگی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کیا جائے گا اٹارکنی جنرل نے کہا کہ وہ حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو اگاہ کریں گے جو بھی کریں گے قانون آئین اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے معاملے کی مزید سماعت آئندہ تکمل طبی کر دی ملازمین کے احتجاج کے پیشی نظر رینجرز کو پاکستان سٹیل ملز کے باہر تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سرکولیشن سمبری کی منظوری دے دی وزارت داخلہ کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بھیجی جانے والی سرکولیشن سمبری میں کہا گیا کہ سٹیل ملز سے نکالے جانے والے ملازمین اہل خانہ کے حمرات دھرنا دیے بیٹھے ہیں مظاہرین نے گیارہ جانوری کو پاکستان سٹیل ملز کے سی ای او کے دفتر پر دھاوا بولا اور ان کو جرگمال بنائے رکھا پاکستان سٹیل ملز نے وزارت سنت کے ذریعے وزارت داخلہ سے رینجرز کی سیکیورٹی طلب کی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد رینجرز کے رستے سٹیل ملز کے باہر تائنات کیا جائیں گے شہر قائد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر کراچی سرکولہ ریلوے کے دوسرے مرحلے پر کام نوے فیصد مکمل کر لیا گیا سٹی سٹیشن تھا اورنگی ٹاؤن سٹیشن تک چودہ کلومیٹر رتبے پر بارہ ریلوے پھاٹک بنا دئیے گئے ٹریک پر ٹرین ٹرننگ کے لیے لوپ لائن بھی بچ گئی سٹیشن کی تضیین و آرائش کا کام بھی تقریبا مکمل کر لیا گیا سواد کے نواحی علاقے سیدو شریف میں پولیس اہلکاروں خارچوری کے الزام میں گرفتار خاتین پر تشدد ویڈیو وائرل ہو گئی خیبر پختونخواہ حکومت نے نوٹس لے لیا ایس ایچو سمیچے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا سیدو شریف کے رہائشی نے ایک گھر میں چوری کی ریپوٹ درج کروائی اور بتایا کہ چور انیس تولے سونا اور ایک لاکھ روپے لے اڑے اور اس نے فوری طور پر کارہوائی کرتے ہوئے تین خاتین کو گرفتار کر لیا موقع سے سونا اور نقدی بھی برامت کر لی گئی اہلکاروں نے خاتین کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھپڑوں کی بارش کر دی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے واقع کا نوٹس لے لیا ملوث ایس ایچو سمیچے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریجی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا رویہ اکمام متحدہ کی قراردادوں کے منافع ہے جبرو استبداد سے حریت تحریک کو مزید تقویت ملے گی اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خیطات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی افواج کے مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ سوز مظالم جاری ہیں نہ ہتے کشمیریوں کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا گزشتہ اٹھانہ ماہ سے مقبوضہ وادی میں مکمل بلیک آؤٹ ہے بھارت نے حریت رہنماؤں کے قید کر رکھا ہے بھارتی میڈیا بھی موڈی سرکار کے کارناموں پر آواز بلند کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے صوبہ بھر میں جوم جگجیتی کشمیر بھرپور طریقے سمنانے کی ہدایات جاری کر دیں پنجاب کے ڈیویڈنل ہیڈ کوارٹرز اصلاح اور تحصیلوں میں کرونا ایسو پیس کے تحت اجتماد ہوں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے عوام سے جوم جگجیتی کشمیر کے اجتماد میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا دنیا سمیت موڈی سرکار کو وہاں سے پیغان دیں گے کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور رہے گا عظیم داستان شہرہ آفاق ناول نگار بانو کتسیہ کو بشری چار سال بیٹ گئے اردو عدب میں رکھ رکھاؤ کی امین بانو کتسیہ نے راجہ گد سمیت قیل لازوال ناول اور افثان تحریر کیے اور تخلی کیے دیکھتے ہیں شجر الدین کی ریپورٹ وہاں نے بانو کتسیہ کو اردو عدب کا ایک بڑا نام دیا معروف عدیبہ 28 نومبر 1928 کو بھارٹی پنچاب کے زلہ فروزپور میں پیدا ہوئی 1950 میں پنچاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا مشہور افثانہ نگار اور ڈراما نویس شفاق احمد سے رشتہ ازواج میں اور اب ٹوڈیز ایڈیوی